بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے رسول نے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درست قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس راز مکرم آج کی نشست میں جو معصص مکرم اہمان شخصیت ہمارے صدر موجود ہیں جنبی حضرت مولانا مفتی تارک مسعود صاحب دامت پر کہا تو ہم جامد رشید کراچی کو ساز مکرم مفتی اور معروف مذہبی سکولر آپ کے لئے مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سورہ نور ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ جانتے ہیں اور آج جو منتخب آیات ہیں وہ آیت نمبر اکیس سورہ نور کی آیت نمبر اکیس یعنی ٢ونٹی ون سے لے کر آیت نمبر انتیس یعنی ٢ونٹی نائن تک انشاءاللہ لزیز ان آیات کی تلاوات ترجمہ تفسیر تشریح اور زمن میں جو بھی سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچیں گے انشاءاللہ لزیز سب سے پہلے جلدی سے آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ کی سعادت میں حاصل کروں گا اور پھر حضرت مفتی تارک مسعود صاحب پاس جائیں گے اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے اور اللہ ہر بات سنتا ہے ہر چیز جانتا ہے اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں مسکینوں اور اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتود کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتُ اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق اولائک مبرعون مما یقولون یہ ان باتوں سے بالکل مبرع ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا على اہلها اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو ذالکم خیرون لکم لعلکم تذکرون یہی طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے امید ہے کہ تم خیال رکھو گے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَا أَزْكَى لَكُمْ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہی تمہارے لئے پاکیزہ ترین طریقہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ لَكُمْ تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے ناظر محترم یہ آج کی آیات ان کا ترجمہ مفتی تارک مسعود صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ میں وقت لے لیا ہے کافی ظاہر ہے تلاوت و ترجمہ میں تو بس بلا تاخیر سب سے پہلے آج کی جو آیات ہیں ان کا ایک مفہومی اور تفسیری خلاصہ اور پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے آیات میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تحمت لگی تھی اس میں جن صحابہ جو شریک ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت انبی فرمائی اور یہ بھی وعید سنائی کہ جو لوگ بھی بے حیائی کی ترویش کرتے ہیں اس طرح کی خبروں کی ترویش کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو شیطان کے راستوں کے پیچھے مت چلو یعنی یہ کام شیطان کرواتا ہے پروپیگنڈا یعنی ایسی چیزیں جو آثنٹک نہیں ہیں جن کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے ان میں دلچسپی لینا تو یہ تمام چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں شیطان کے راستے ہیں کیونکہ شیطان کے پیچھے جو بھی چلے گا تو شیطان ہمیشہ اس کو بے حیائی اور برائی ہی کی طرف لے کر جائے گا اچھی چیز کی طرف شیطان کبھی لے کر نہیں جاتا لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا اور اس کی رحمت ہے اگر یہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم کبھی پاک نہ ہوتے یعنی گناہوں میں ہی مبتلا ہوتے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ بروقت اللہ نے تمہیں تنبی کی اور تمہارا تذکیہ کر دیا تمہیں اس جرم سے اللہ نے پاک کر دیا اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اگلی آیت کا ایک شان نزول ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رشداری تھی حضرت مستح رضی اللہ عنہ سے حضرت مستح بھی شریک ہو گئے تھے اس تحومت میں تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان پر کبھی بھی زندگی میں خرچ نہیں کروں گا کیونکہ حضرت ابو بکر کا پہلے معمول تھا ان پر صدقہ کرنے کا تو قرآن نے تمبی کی وَلَا يَعْتَلِي ایتِلَا یہ قسم کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مستح رضی اللہ عنہ ان میں تین خاصیتیں ہیں نمبر ایک وہ قرابتدار ہیں نمبر دو مسکین ہیں نمبر دو انہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کی ہے اللہ کی راستے میں تو تین قوالیٹی جس شخص میں پائی جائیں تو وہ تو اس بات کا لائق ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے تو انہوں نے کیونکہ اپنی جرم سے توبہ بھی کر لی ہے اللہ نے معاف کر دیا تو حضرت ابو بکر کو ترغیب دی گئی اور ایک اصول اور ذابطہ بنا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ بھئی صرف کسی کی خامیہ نہیں دیکھنی ہے اس کی خوبیاں بھی دیکھنی ہیں ہم جو بے اتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ ایک برائی دیکھ کے اور اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس کی خوبیاں نہیں دیکھتے ہیں تو یہ قربانیاں بھی تو ہیں پہلی بات قرابتدار ہیں اور رشتداری جوڑنے کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام واصل بالمکافی کہ جو بدلہ دیتا ہے نا وہ رشتداری جوڑنے والا نہیں ہے رشتداری جوڑنا اسے کہتے ہیں کہ وہ غلط کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ میں جو بھی فضل والے اور گنجائش والے ہیں یعنی جن کو بھی اللہ نے مال و دولت دی ہے تو ایسی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ رشتداروں کو نہیں دیں گے مسکینوں کو نہیں دیں گے اور اللہ کے رامے ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے اللہ فرماتے ہیں ماف کریں اور درگزر سے کام لیں کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہاری خطاؤں کو ماف کرے تو جب انہوں نے مافی مانگ لی تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ماف کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے ہمی خطاؤں کو ماف کریں واللہ غفور الرحیم اللہ تو ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ آپ کی اس سے زیادہ ماف کرے گا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو حرد عبقر نے صحیح بخاری میں حرد عبقر نے فرمایا بلا یا ربی ہے اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ تُو میری خطاؤں کو ماف کرے اس کے بعد حرد عبقر نے اپنی قسم توڑی اور ان پر خرش کرنا شروع کر دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قسم اٹھائے بعد میں احساس ہو کہ غلط چیز پر قسم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ قسم توڑ کے اس کا کفار عدا کرے آگے اللہ نے پھر ایک اصول اور ذابطہ بیان کر دیا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات قیامت تک کے لئے کہ جو لوگ تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر غافلات جو بھولی بھالی ہیں غافل کا مطلب جن کو یہ دنیا کی چلاکیوں کا علم نہیں ہے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ ہے ہی نہیں جیسے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مہدرت بریدہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں بکری آ کے گھر میں آٹا کھا کے چلی آتی ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کام تو بہت چلاک عورتوں کے ہوتے ہیں تو جو ایسی بھولی بھالی سادی عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں المؤمنات اور خاص طور پر وہ مؤمن بھی ہوں لعینو فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا میں بھی لانت اور آخرت میں بھی لانت اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اس سے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا بھولا بھالا ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے جس کو قرآن نے ایک اچھے طور پر بیان کی ہے حیاء ہو اور بھولا پن ہو اس میں بھولا پن کا مطلب یہ نہیں کہ بے وقوف ہو امی عائشہ رضی اللہ عنہ دنیا کی ذہین ترین عورتوں میں تھی جس پر ان کی جو فقی مسائل جو انہوں نے پیش کی ہیں تو یہ جو اس قسم کی چلاکیوں سے واقف نہ ہونا یوم تشہدو علیہم السنتہم و ایدیہم یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانو یعملون ان عمال کی جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے یوم ایدی وفیہم اللہ دینہم الحق اللہ ان کے پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا اور ان کو پتا چل جائے گا اللہ ہی برحاق ہے اور وہی اب کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین پھر اللہ نے اس جو مضمون جو امی عائشہ پہ تحمد لگی تھی اس کا اختتام ہو رہا ہے اس آیت میں اور ایک اصول اور ذابطہ بیان کر کے اس مضمون کو بند کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک کومن سینس کی بات ہے کہ خبیث لوگ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو یہ عجیب بات ہے کہ تم ان کو پاکیزہ قرار دے رہے ہو مگر ان کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اللہ کی طرف سے تو حدیث میں آتا ہے کہ امی عائشہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دنیا کے پاکیزہ ترین ہستی کے لیے ماز اللہ ایک زانیہ کا انتخاب کرے یہ تو زبان سے کہنا بھی ایک کفر لگتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی اور بیوی نے کبھی زنہ نہیں کیا انبیاء کی بیویاں کافر گزری ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی مگر فاحشہ بدکار نہیں تھی کیونکہ بدکاری سے پیغمبروں کو طبعی نفرت ہوتی ہے کفر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو طبعی نفرت نہیں ہوتی یعنی اس کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک عقیدہ غلط ہے وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا طبعی نفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کفر سے تو نفرت ہوتی ہے مگر اس شخصیت سے آپ کو گھن نہیں آتی آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو گھن نہیں آئے گی کسی عیسائی سے یا کسی یہودی کو دیکھ کر آپ کو کراہت ہونا شروع ہو جائے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن عقیدہ کی وجہ سے اس کی ذات سے آپ میں تب ہی کراہت ہو یہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاہ کو بھی جائز قرار دیا لیکن بدکاری ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس سے گھن آنے لگتی ہے تو پاک دامن آدمی کبھی بدکار عورت سے نکاہ نہیں کر سکتا وہ اس کو تب ہی طور پر گھن آئے گی یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں زینہ سے ہمیشہ پاک ہوتی ہیں اللہ کبھی پیغمبر کے لیے اور اس سے نصب میں بھی فرق پڑتا ہے اور انبیاء کے نصب کو اللہ ہمیشہ بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کے نصب آگے اولادوں میں ہی پیغمبر پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی زوجہ نے کبھی زینہ نہیں کیا تو اللہ نے اس حصول کو بیان کیا کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور یہ پاکیزہ لوگ بری ہیں ان الزامات سے جو یہ لوگ لگاتے ہیں بلکہ ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور عمدہ رزق عزت والے رزق اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے شک تو یہ ایک مضمون ہے جو یہاں ختم ہوا اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے کیونکہ ان آیتوں کا تعلق ہے بے حیائی کو کنٹرول کرنے سے تو اللہ نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا کہ ہر وہ چیز جس سے معاشرے میں برائی جنم لیتی ہے اور برائی کو فروغ ہوتا ہے ان تمام چیزوں پہ چودہ سو سال پہلے پابندی لگائی جا رہی ہے یا ایوہ الذین آمرو ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم ان گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر نہیں ہیں جب تک کہ تم اس تین آس انسیت نہ پیدا کر لو بحشت دور نہ کر لو یعنی اجازت نہ لے لو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَلِيهَا انسیت کا مطلب ہوتا ہے اجازت بھی اور اپنا تعرف بھی سامنے والے کو پتا ہو کہ کون آ رہا ہے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَلِيهَا اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو فَإِلَّمْ تَجِدُو فِيْهَا عَدًا تمہیں لگے کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو بھی داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے یعنی تمہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی نہیں ہے لیکن این ممکن ہے کہ ہو اس لئے حتیاتاً پھر بھی تمہارا اگر یہ خیال ہو کوئی نہیں ہے پھر بھی تمہیں اجازت لینی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہو وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُ تمہیں کہا جائے کہ چلے جاؤ فرجعو تو واپس چلے جائے کرو اس میں تکبر نہ کرو کہ مجھے گھر میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا بھائی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس میں حکمتیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر بیٹھ کے بھی بات کریں گے تو اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ چلے جاؤ فرجعو تو واپس چلے جاؤ ہوا ازکا لکم یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزگی کے سبب ہے اسے معاشرے میں زیادہ خیر پھیلے گی اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے ہاں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونتین جہاں کوئی رہتا نہیں ہے فیہا مطاول لکم اور اس میں تمہارا کوئی فائدے کی کوئی چیز ہو جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے تو وہ گھر جن میں ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں ہے کیا مطلب جو رفاہ عامہ کے لیے یا عام طور پر لوگوں کے فائدے کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں جیسے مدارس ہیں مسجدیں ہیں یا کوئی ادارے ہیں تو وہ چونکہ سب کے لیے ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کسی کی پرائیویسی پر آپ متعلی نہیں ہو رہے یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حیرت ابو وقر رضی اللہ تعالی نے نبی سے پوچھا ارز کیا یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا کہ کسی گھر میں آپ بغیر اجازت داخل نہ ہو تو جب عرب کے قافلے تجارتی قافلے گزرتے ہیں تو وہ بہت سارے سرائے ہوتے ہیں درمیان میں مسافر خانے عربوں نے بنائے ہوئے تھے تو وہاں بھی کیا اجازت لینا ضروری ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ایک سب کے لیے مشترکہ چیزیں بنائی گئی ہیں ان میں اجازت لینے کی ضرور نہیں جو ٹھیک جزاکم علیہ جی بہت بشکریہ مفیدارک محسوس صاحب ایک اوورویو کے لیے ایک مزامین پر امومی نظر ہوگی اب ہم پہلی جو پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہاں ان الذین ارمون المحسنات الغافلات آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے تناظروں میں علماء نے لکھا ہے کہ بھولی بھالی ہونا عورت کے لیے یہ اس کی خوبیوں میں آتا ہے اس کی صفت میں آتا ہے اچھی صفات میں مجھے بتائیے کیا یہ ایک یعنی ہر دور کے اعتبارے سے یہی قائدہ اور حکم ہوگا کیونکہ ظاہر ہے آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں جس طرح سے دنیا فاسٹ ہے تیز ہے ڈیجرل دور ہے آج کے دور میں تو بھولا بھالا بندہ کیسے چلے گا دیکھیں میں نے پہلے بتا دی ہے بھولا بھالا ہونا اور بے وقوف ہونا الگ ہے بھولے بھالے سے مراد ہے چلاک ہر چیز کی نالج بہت سی چیزوں کی نالج نہ ہونا یہ بہتر ہوتا ہے ہر چیز کی نالج اچھا نہیں ہوتا یہ جو آج کہتے ہیں سب کچھ پتا ہو یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے پتہ چلا علم کی دو غسمیں ایک وہ علم جو مفید ہوتا ہے اور ایک وہ علم جو نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بساوقات نقصان کا سبب بنتا ہے اب آپ چھوٹے بچوں کو ہر چیز کی تعلیم دینا شروع کر دیں جو ان کی منٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں وہ وقت سے پہلے ایسی چیزیں سیکھ لیں گے جو ان کے بگڑنے کا ذریعہ بنے گی ہر چیز اپنے ٹائم پر اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا اسکولوں میں بتایا جا رہے گی سیکچول ابیوز یہ ایڈوکیشن اور حالکہ وہ ان کی ابھی ایج نہیں ہے ان چیزوں کے سیکھنے کی تو اسی طرح بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر ساری چیزوں کا آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ کے محلے میں کتنے بہیائی کے اڈے ہیں اور کتنے دوائف خانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے یقیناً نقصان ہے آپ اپنے بچوں سے ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں تو عورت کے لیے بھی چونکہ اصل اس کی جو وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے وہ گھر کی چار دیواری کو پہلے فوکس کرے گی باہر کی ذمہ داری مرد کی ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے تو اب وہ اگر دنیا کی ہر چیز پر متعلق ہوگی جس کا اس کی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے تو اس سے گھریلو زندگی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ سب کچھ پتاؤ میں اس پانقے پر اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایک آدمی کسی سے پوچھنے لگا کہ بھائی تمہاری بیوی کی کیسی ہے خوبصورتی میں تو اسے غصہ آگیا بھئی تو کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے میری بیوی کیسی ہے خوبصورت ہے بس کو کہہ رہا ہے میں جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں میری نالج میں اضافہ ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی نالج ہے کہ آپ کو یہ پتاؤ کہ یہ لطیفہ ہے لیکن ایک سبق دلانے کے لیے کہ ہر ہر چیز کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے تو یہاں وہ غفلت مراد ہے ورنہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت کی تمام چیزوں کا علیہ تھا آپ کو شاعری بھی آتی تھی آپ خود شعر کہہ لیا کرتی تھی عربی عدب میں اتنی مہارت تھی آپ کو پھر جو آدھا علم دین کا امی آئیشہ نے امت کو دیا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غفلت سے مراد ان چیزوں سے لاعلمی جن چیزوں سے ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے شکریہ لیکن وہ سب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں گرم دیکھیں تو چائلڈ ابیوز کے نام سے جو سبجیکٹ کی بات ہو رہی کہ سکولوں میں بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے تو آج سے پہلے نہیں پڑھایا جاتا تھا تو بھی بچوں کے ساتھ آئے روز ہر دوسرے دن یہ واقعہ ہے کہ وہاں زیادتی کر کے پھینک دیئے وہاں چھوٹے دو دو پانچ پانچ سال کے بچوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ان بچوں کو اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ کیسے اپنی حفاظت دیکھیں اگر اتنی تعلیم بچوں کو دی جائے کہ جس سے وہ اس برائی سے بچ سکیں تو یہ تو فرض ہے یہ فرض ہے میں اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو اس سے زیادہ ہے جس کی بچوں کے ضرورت نہیں ہے ابھی میرے پاس فون آئے ایک صاحب کا یورپ سے کہ اسکولوں میں تعلیم دی جارہی ہے ان کو بتایا جارہا ہے کہ تمہارے دو میل والدین بھی ہو سکتے ہیں یعنی ہومو سیکس جو ہے نا اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جارہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں تو ہم بچے کو اس کے خلاف دلائل دیں گے تو تاکہ بچے کو سب باتیں بتا چلیں یہ غلط ہے آپ بچے کو اتنا زیادہ یعنی آپ موڈرن بننے کی کوشش نہ کریں تو یہ اس سے بگڑنے کا امکان زیادہ ہے اس کے بھی معصوم ذہن ہے آپ اس کو اتنی اونچی اونچی چیزیں آپ اس کو بتا رہے ہیں یہ تو وقت پر وہ خود بلکہ فطرت بہت ساری چیزوں کو سکھا دیتی ہے تو اتنی تعلیمات جس سے بچہ اپنا ڈیفینس کر سکے یہ تو فرض ہے اور یہ پہلے ماں باپ بتایا کرتے تھے جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ بتایا کرتے تھے اب انہوں نے شاید چھوڑ دیا ہو اسکول والے بتا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں اسکول والے اس لیبل پہ لگا کے لیبل یہ ہو لیکن آگے پتہ نہیں اس آر میں آر میں کیا سکھا رہے ہو اس سوال کے جواب مجھے اندازہ نہیں دے آپ اتنا اہم جواب اس کے دیں گے کہ یہ اتنی بنیادی تعلیم تو فرض ہے یعنی اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے خطرہ ہے اور ہم اس کی متعلق بات کریں بہت شکریہ مصر الخبیسات و الخبیسین بڑی مشہور آیت ہے ہر بندے کو تقریباً یاد ہے مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں ظاہر ہے جو حکم اللہ تعالی نے بیان فرما دیا وہ اٹل ہے جی وہ ایسے کوئی مفروضہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ کوئی ایسا لگا بندہ قائدہ ہے کیا ہم دیکھتے ہیں اپنی نورمن لائف میں آدمی بڑا نیک ہوتا ہے بس اوقات لیکن بیوی اچھی نہیں مل پاتی ہے بیوی بہت اچھی ہوتی ہے شہر اچھا نہیں مل پاتا ہے تو اپوزٹ اس کا دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پاکدامن آدمی کی شادی لازمی پاکدامن عورت سے ہی ہوگی اور وہ فاہشہ عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ایسے تو بہت واقعات ہوئے ہیں کہ عورت نیک تھی میاں بڑا دو نمبر آدمی مل گیا زانی شرابی مل گیا اور میاں نیک تھا تو عورت قرآن کا مطلب یہ کہ خبیص مردوں کی رغبت اچھا رغبت وہ ناپاک عورتوں کی طرف زیادہ ہوتی ان کو پاکدامن عورتیں سمجھ میں نہیں آتی اور اسی طرح جو فاہشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی رغبت بھی ان کی جو تب ہی رغبت ہے وہ نیک لوگوں کی طرف ہوتی نہیں ہے یہ تو آج کھلے عام ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو فاہشہ ٹائپ کی خواتین ہیں ان کو بندہ بھی ایسے ہی چاہیے ہوتا ہے میرے پاس تو ایسے خواتین کے فون آتے ہیں کہ میرے میاں ایسے ہیں میرے میاں کے ایسے غلط تعلقات تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی جب رشتے آئے ہوں گے نیک لوگوں کے انکار کر دیا ہوگا کہ آپ کو موڈرن چاہیے ہوگا انہوں نے کہاں میں نے تو یہی میری سوچ تھی میں نے کہاں آپ ٹھیک ہے موڈرن مل گیا آپ کو موڈرن کا تو جو آج کل مطلب سمجھا جاتا ہے یہ مطلب ہے نہیں لیکن جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر وہ اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی رغبت دیکھیں اللہ نے جنت کی حور کی تعریف کی ہے قاصرات و طرف نظروں کو جھگانے والی تو اب حیاء اور شرم والی تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کو پتہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کو اسی طرح کی عورتیں پسند آئیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے اتفاق سے کسی شریف آدمی کو دھوکے سے کوئی فائشہ مل جائے یا ملی تو نیک عورت بعد میں غلط محل میں پڑھ کے وہ بری ہو گئی یہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ فائشہ ہوں تو اللہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر جب پاک ہیں تو انہوں نے اللہ نے بھی ان کے لیے اور انہوں نے بھی اپنے لیے کسی پاک دامن عورتی کا انتخاب کیا ہے ماز اللہ نقل کفر فائشہ عورت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ سوال جو مضمون چینج ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے اپنے خلاص بیان کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تھا میں تھوڑی اور وضاحت چاہوں گا یا ایواللہ دین آمنو لا تدخلو بیو تنکہ کسی اور کے گھر میں اگر آپ جاؤ تو اجازت اور سلام کیے بغیر آپ داخل نہ ہو وہاں پہلے اجازت طلب کرو پھر سلام کرو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پیچھے مضمون چل رہا ہے یعنی زنا پھر اس پر گواہی پھر سزا اور وہ ساری چیزیں پھر واقعہ افق پورا بیان ہوا اور اب یہ خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لیے یہ سارا مضمون آ رہا ہے اس مضمون کے ساتھ یہ جو گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا یہ جو مضمون ہے اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے دیکھیں ربط بہت واضح ہے کہ آپ جب کسی کی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں یعنی اصول تو یہ ہے کہ پرائیویسی پر آپ متلع نہ ہو کسی کی تو جب آپ کسی کی پرائیویسی پر اس کی اجازت کے بغیر متلع ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے آپ بدگمان ہو سکتے ہیں صحیح اور بعض دفعہ وہ صحیح بھی ہوتی ہیں یعنی اس کو برائی میں دیکھ لیتے ہیں آپ جب برائی میں آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا چرچہ بھی کریں گے آپ اس سے برائی کو پروموٹ ہوگی اور اگر وہ برائی نہیں تھی لیکن جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں احتیاط کے خلاف بھی کر لیتا ہے حالانکہ وہ برائی نہیں ہوتا تو جب اس کو دیکھنے والا شخص ہے وہ بدگمان ہوگا اس سے بھی برائی کو پروموٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر معاشرے میں بے حیائی یا فہاشی پھیلنے کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کو بند کیا جا رہے ہیں کہ بھئی کسی کی پرائیویسی میں آپ اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی نہیں دے سکتے یہ ایک اصول اور ذابطہ ہے جس کو اس جزیے کے ذمن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں نہیں گھس سکتے تو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو عربوں میں عادت تھی ایسے ہی گھس جائے کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں تستعنسو انس پیدا کرو یعنی اصل میں تو بتانے تھا کہ اجازت لو لیکن اس کے لیے انسیت کا لفظ استعمال کیا یعنی اجازت کا وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اندر شخص کے کوئی تمہاری وحشت ختم ہو جائے اجنبی انسان سے انسان کو وحشت ہوتی ہے تو اتنا تعریف ہو جائے کہ اس کو پتا ہو کہ کون آیا ہے کیوں آیا ہے یہ وحشت دور ہو جائے اس کے بعد پھر وہ آپ کو اجازت دے تو ٹھیک ہے اجازت نہیں دے تو تمہیں تخلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی آیا اور مجھے گیٹ سے واپس کر دیا دس مسائل ہو سکتے ہیں ہر وقت انسان کسی سے ملنے کے لیے علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ سامنے والے کو تخلیف سے بچانا ہر آدمی ہر وقت ملاقات کے موڈ میں نہیں ہوتا وہ نہیں چاہتا کہ میں ملاقات کروں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں انسان ہو سکتا ہے تو اس کو تخلیف سے بچانا آپ کو بھی تخلیف سے بچانا کیونکہ بعض دفعہ آپ ایسی گھس جائیں گے وہ ملاقات کے موڈ میں نہیں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ صحیح طرح سے بیہیو نہیں ہو سکتا اس کا روئیہ آپ کے ساتھ جو آپ جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تیسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اس ممکن ہے کسی ایسی چیز پر متعلے ہو جائیں جس پر وہ آپ کو متعلے نہیں کرنا چاہتا یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب گھر میں آیا کرتے تھے ان کو پتا تھا بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو بھی اجازت لے کے آتے تھے عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقی ہیں اس لیے کہ ممکن ہے بیوی کسی ایسی حالت میں ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا بھی خیال کیا گیا ہے تو جب زوجہ کے بارے میں یہ ہے تو جنبی کے بارے میں تو اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے تو یہ ایک حکمت ہے کہ آپ اس کی کسی ایسی چیز پر متعلی نہ ہو جس میں کوئی گناہ ہو اور چوتھی بات یہ کہ گناہ نہ بھی ہو تو بھی بساوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ آپ سے چھپانا چاہ رہا تھا راز کی بات ہے تو آپ بلا وجہ اس کے راز پر متعلی ہو جائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمائے کہ دو آدمی اگر آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں تیسرا ان کی اجازت کے بغیر ان کی بات سنے گا تو آپ نے فرمایا اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا خیامن کی کہ آپ وہ جب کان میں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو بات نہیں سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیوں کان لگا کے ادھر سن رہے ہیں کیوں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں کیوں ان کی راز پر متعلی ہو رہے ہیں تو راز پر متعلق ہونا کسی کی اجازت کے بغیر یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے ہاں اس میں ایک حکمت ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں وہ ملک کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی کوئی حکمت ہو تو وہ ایک مستثنہ ہے کہ نورملی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی راز میں گھسیں اور اس کو فاش کرنے کی کوشش کریں جی جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا یہاں آج کے دور کے حوالے سے ہم بات کریں اس وقت تو یہ حکم تھا کہ کسی کے گھر عبدہ کی ظاہر ہے آپ کو کسی سے کوئی کام ہوتا تھا کسی سے کوئی ملاقات کرنی ہوتی تھی کسی کے معاملات اور متعلق ہونا ہوتا تھا تو یہی ایک رستہ تھا شاید لیکن آج کے دور میں اس چیز پر متعلق یعنی کسی کے راز پر متعلق ہونے کی بہت سارے طریقے ہیں جی 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 آپ کسی کو موبائل دیں نا فون کے لیے پورا وہ ڈیٹا کاپی کر کے واپس کیا ہے تاکہ میں تسلی سے بیٹھ کے دیکھوں یہ حرام ہے ناجائز ہے جو شخص دوسروں کے عیوب پر متعلق ہونے کی کوشش کرتا ہے روایات میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائیں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے کے اب بعض دفعہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے عیب ہوتا بھی نہیں ہے لیکن وہ بدگمانی پھیلا دی جاتی ہے تو یہ بہت غلط ہے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کا موبائل بھی نہیں دیکھ سکتے خواتین اپنے میاؤں کے موبائل دیکھ رہی ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ کسی دوست نے میسج بھیج دیا لڑکی بن کے مزاق کیا دوستو ایسے مزاق کرتے ہیں آپ کی بیگم نے دیکھ لیا تو اب آپ اس کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کے سمجھاؤ بھائی یہ بڑی بڑی موچوں والا وسیم کباریا ہے تو وہ یقین نہیں آئے گا ان کو ایک بدگمانی آپس میں ایک درار پڑ جاتی ہے ایسے کالز آتی رہتی ہیں ہمارے پاس اچھا بھلا میہ تھا لیکن عورت بدگمان ہو گئی اور دو چار اس طرح کے اور واقعات ہو گئے تو بس زندگی طلاق تکنابت پہنچتی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت طلاق میں نوے فیصد طلاقیں موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں شوہر بی بی کے موبائل میں گھس کے بعض دفعہ میسج پڑھ لیتا ہے تو وہ بدگمان ہو جاتا ہے بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے تو بھئی جب تک خود سے راس پہ متعلے نہیں ہوتے کیوں بدگمانیاں ایک دوسرے سے کرتے اپنے زندگی آرام سے گزارو اچھا گمان رکھو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہاں کوئی واقعتاً یقین کے درجے میں غالب گمان کے درجے میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہے تو پھر آپ بتا دیں پہلے کہ بھئی مجھے آپ کے بارے میں اس قسم کی کچھ اطلاعات ملی ہیں تو میں اب آپ کی نگرانی کروں گا تو مجھے موبائل پر شبہ ہوا ہے واقعی ہو ایسے وہمی نور ہے انسان تو اب اپنی بیگم کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو دل میں ایک بال پیدا ہو جائے گا شیطان وسوسے ڈالے گا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کی نگرانی کروں تو آپ ذرا احتیاط کریں ان چیزوں میں تو آپ کی نگرانی ہو رہی ہے یہاں تک میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ والدین کیا کرتے ہیں بیٹا کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں وہ بعض دفعہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتے ہیں تو اب والدی ہیں یا بڑا بھائی اکدم دروازہ کھول کے اندر گھوساتے ہیں کہ ہم دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ طریقہ غلط ہے آپ کسی کے گناہ پر چائے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو ایسے متعلق نہ ہو بیٹے کی تربیت آپ کے ذمہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بتا دیں کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ ہے یہ کمپیوٹر ہے یہ میں نے آپ کو مفید کاموں کے لیے دیا ہے آپ نیٹ کو مفید کاموں میں استعمال کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں نہ بیٹھیں اور اگر آپ نے کنڈی لگائی یا دروازہ ایسی بند کیا تو میں کسی بھی وقت چانک آ سکتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے پہلے بتا دیا جائے کہ بھئی یہ گھر کے اندر آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور نگرانی کا اس کو اطلاع دے دی جائے اس کو ایسا نہیں کہ گناہ کا موقع خود فراہم کر رہے ہیں اور پھر چھاپے مار مار کے اسے اسے اس کی نگاہوں میں گرا رہے ہیں ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کو گناہ کا موقع دیں اور پھر چھپ چھپ کے دیکھیں گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے پہلے اس کو بتا دیں بھئی یہ مفید کام کے لیے دیا ہے اور آپ کی پہلے سے نگرانی ہو رہی ہے لہذا بیٹا اس کو آپ نے غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنا دھیان سے دھیان سے کا مطلب ہی نہیں کہ دھیان سے گناہ کرنا بچ کے رہے آپ بچ کے رہے آپ بہت شکریہ مطلب ظاہر ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے بیوی ہے شہر ہے جو بھی ہے یہ ایک کنڈکٹ ہے پورا ہے ایک سوپیو اس کی دے دیئے شریعت نے بہت بہت شکریہ مفتی تارک مصور صاحب مصور صاحب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں ایک دو سوالات اور ہیں اسی حوالے سے یہ جو اصول ایک بیان کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو اور پھر سلام کرو پہلے ایک طریقہ ہے یعنی یہاں ترتیب یہ ہے آیت میں حَتَّى تَسْتَعْنِسُ وَتُسَلِّمُوا یعنی اجازت لو دن پھر آپ سلام کریں گے لیکن اومی طور پر ہمارے ہاں آج کے دور میں اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ سلام مولی صاحب کہیں گے اور پھر وہ اجازت طلب کرتے ہیں تو یہ تقدیم و تاخیر اس میں ہو سکتی ہے یہ جو واؤ آتفہ ہے یہ تو فقہہ لکھتے ہیں کہ واؤ جو ہے نا ترتیب کے لیے نہیں ہے مطلق جمع کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں پھر سلام کریں حدیث میں جو ترتیب آئی ہے وہ سلام کی پہلے ہے اجازت کی بات میں تو اس واؤ کو ہم تفسیری بنا سکتے ہیں کہ اے ایمان والو تم انصیت پیدا کرو اور انصیت پیدا کرنے کا طریقہ کیا کہ تم سلام کرو تو یہ سلام بھی انصیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے تو اگر ہم حدیث سے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصیت اصل ہے اور اس میں سلام کا بڑا دخل ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں تو خود بخود ایک ہیلو ہائے شروع ہوجاتی ہے اور اسے ایک وحشت ختم ہو جاتی ہے انصیت اصل ہے اور سلام بھو اس میں دخل ہے اچھا آفیسز میں خاص عربے ہم جب دیکھتے ہیں یا سٹوڈنٹ اپنے پرنسٹیبل کے آفیسی میں جاتے ہیں تو ایک جملہ انگلیش کو یوز کر دیں یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں انگریزوں میں کچھ پہلے تو ان قوموں میں تہذیب سیر سے تھی نہیں جب اسلام آیا تو ان کے ہاں تو یہ تھا ہی نہیں اسلام نے ایک تہذیب سکھائی ہے گورہ جب تہذیب کی طرف آیا ہے تو وہ تکلفات میں زیادہ پڑ گیا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے اجازت کا حکوم اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی نظر نہ پڑے کسی پر اس کی اجازت کے بغیر اب جب آپ آفیس کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے آپ کے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اب آپ میائی کمینگ کر رہے ہیں کہ کیا میں آ سکتا ہوں تو آ تو گئے نا آپ تو آ گئے ہیں آپ تو یہ اجازت کا موقع نہیں ہے طلبہ جو میں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں اور طالبین کسی کام سے جائے جب واپس آکے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لیتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کلاس آپ کے لیے اس میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جانے کے لیے تو اجازت چاہیے آنے کے لیے تھوڑی چاہیے اور جب آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے آپ نے سب دیکھ لیا تو اب آپ اجازت لے کر ٹیچر کی توجہ اپنی طرف منتقل کر رہے ہیں تمام طلبہ کی توجہ بھی اب اجازت کا موقع نہیں ہے اب آپ چاہیں چھپکے سے آکے بیٹھ جائیں کلاس آپ ہی کے لیے بنیئے تو یہ خامخہ کا تکلف ہے وہاں کھڑے ہو کر اجازت لینا تو آپ آفس میں بوس کے پاس جاتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ اجازت نہ لیں بلکہ یہ ضرور ہے کہ آپ جائیں چھپکے سے کسی کونے میں بیٹھ جائیں کہ جب بوس کی نظر آپ پہ پڑے گی تو آپ سے خود پوچھے گا بھائی آپ کیسے آئے تو پھر آپ بتائیں میرا یہ آنا ہوا تو آپ بتائیں تکلف نہیں ہے زندگی کو آسان بنانا چاہیے بلا وجہ کی میں آئی کمینگ صبح و شام یہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھڑے ہونا عدب ہے ان کے آن کھڑے ہو کر بات کرنا جو ہے آپ کا جو آفسر ہے وہ بیٹھا ہوئے آپ کھڑے ہو کر بات کرنا ہے یہ عدب کے خلاف ہے اسلام میں یہ کہ آپ بیٹھ کے بات کریں کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں آپ کے دماغ پر ایک لاشوری طور پر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ کھڑاوا کیوں ہیں تو تب ہی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ کے بات کرو تو وہ بجائے اس کے وہ آپ سے بیٹھنے کا کہہ اگر جگہ ہے تو آپ پہلے سے خود ہی بیٹھ جائیں خود ہی تشریف رکھیں صحیح اور خود وہاں آرام سے بیٹھ جائیں پھر جب وہ آپ کی طرف توجہ کریں کیوں آیا کیسے آنا ہوا تو پھر آپ بتائیں کہ میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تو اگر آپ بتائیں تو میں آگے بات کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آج کی نشست اپنے خطام کو پہنچتی ہے وقت ختم ہو گیا مرپس کوئی آخر میں کوئی میسج دینا چاہتا ہے اچھا یہ جو میں نے حدیث میں جو آتا ہے کہ اجازت اس لیے کہ نظر نہ پڑ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانکے کھڑکی سے جھانک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اٹھا کے اگر اس کو آنکھ میں پتھر مار دوگے اور اس کی آنکھ پھوڑ جائے گی تو تم کے زمان نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے تو یہ گھر میں گھسنا ہی داخل نہیں ہے گھر میں کوئی دیکھ لینا آپ اپنی چھت پر چڑھ کر سامنے پڑوس کی سہن میں نظر ڈال رہے ہیں تو یہ سب داخل ہونے ہی کے حکم میں تو میسج یہی ہے آج کے ان آیات کا وہی ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ دیں کسی کے گناہ پر متعلق ہونے کی کوشش نہ کریں معاشرے میں بری خبروں کو پروموٹ نہ کریں تو کون و عباد اللہ ہی خوانہ حدیث میں آتا ہے بھائی بھائی بن کے رہو محبت سے رہو تو اس سے معاشرے میں اچھائی کو فرو ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرم آمین سم آمین ناظر محترم آج کی نشست آپ نے سماعت کی ہے اور امید کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ بہت کچھ آپ کو اور بس یقیناً سب سے بلے مجھے سامنے بیٹھا ہوں اور پھر آپ کو سیکھنے کو ملے گا اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا کرتے ہیں سمجھ کی توفیق مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سے اور اجازت چاہتے ہیں آپ سے اگلی نشست میں وہ لقات ہوتی ہے اللہ حافظ